اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اپنے اپنے گھروں میں اپنے پیاروں کے ساتھ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کیری اور یہ سیزن ہے اچار کا تو اچار بنانا اور ہم پیچھے رہیں یہ تو ہوئی نہیں سکتا اس لیے بس میں نے بھی جھٹ پٹ یہ کیریان لیں اور بہت ہی اچھی فریش کیریان تھی اس کو میں نے اچھی طرح سے دھویا اور اب میں آپ دیکھیں اس کو کپڑے سے اچھی سے اس کا پانی خوش کر رہی ہے اور یہ اس طرح کی نشان والی کیری ہو تو وہ آپ بالکل یوز نہ کریں کیونکہ صحیح نہیں رہے اور یہ اس طرح کٹی ہوتی ہیں کیریان پھٹ جاتی ہیں گر کے وہ والی بھی کیری استعمال نہ کرے کیونکہ اندر سے پھر وہ ٹھیک نہیں ہوتی اور اچار پھر اسے خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو میں یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کیونکہ گھٹلی کے ساتھ ہی اس کو کٹ لیتے ہیں لیکن گھر میں کٹنا مشکل ہے بزار سے کٹ پانا پڑتا ہے تو میں گھٹلی کے بغیر ہی کٹ رہی ہوں میں یہ ذرا لمبائی میں کٹ رہی ہوں کیری اگر آپ چاہیں تو اس کو سکوائر پیسز میں بھی کٹ سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہو ویسے کر لیں تو میں اس کی گھٹلیاں الیدہ کر رہی ہوں اور یہ میں سائیڈوں پہ اور جو سارا گودہ ہے اس کو میں کٹ کر لوں گی تو گھٹلیاں جو ہیں وہ ہمارے شربت بنانے کے کام آ جائیں گے تو اب یہ سارے میں نے جو کہہ رہی ہیں اس کو کٹ لیے اور آپ دیکھ لیں یہ پیسز بہت زیادہ باریک نہیں کٹا بہت بھی موٹے نہیں ہیں بس مجھے اس طرح اچھے لگتے ہیں تو میں نے اس طرح کٹ لیا اور یہ نمک ہے اس میں اچار میں زرہ نمک زیادہ ڈلتا ہے تو تب ہی وہ زیادہ عرصے کے لیے جو ہے وہ چلتا ہے کیونکہ خراب نہیں ہوتا ہے نمک سے پریزرو ہو جاتا ہے اچار تو میں نے یہ 5 ٹیبل سپون نمک ہے اور یہ 2 ٹیبل سپون جو ہے ہلدی ہے ہلدی اور نمک لگا کے ہم اس کو رکھ دیں گے اس کو اگر اوور نائٹ بھی آپ رکھیں گے تو صحیح ہے اس کا کیونکہ کیری کا جو پانی ہوتا ہے جب ہم نمک اور ہلدی اس میں لگاتے ہیں تو اسے اس کا پانی اچھے سے نکل جاتا ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ کیری جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی جب ہم اچار میں ڈالتے ہیں تو یہ میں بنا رہی ہوں ہیدربادی سٹائل کا اچار بنا رہی ہوں پہلے میں نے آپ کو اپنے چینل پر مکس اچار اور کرش اچار اور لسورے کا اچار بھی بنانا بتایا ہے آج میں بنا رہی ہوں ہیدربادی سٹائل سے یہ بہت مزے کا اور کوک بن جاتا ہے اور ٹیسٹ میں دوسرے اچار سے کافی ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو یہ میں نے اوور نائٹ اس کو ہلدی اور نمک لگا کے رکھ دیا تھا اور اس میں نمک اور ہلدی کے ویسے کیری نے اپنا پانی میں چھوڑا ہے تو کافی زیادہ پانی اس کے نیچے ہے تو کچھ لوگ پانی نہیں نکالتے جو ہیدربادی اچار ڈلتا ہے اس میں سے پانی نہیں نکالا جاتا لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ میرا اچار کافی لمبی عرصے تک چلے تو میں اس کا پانی جو ہے نکال دوں گی اگر تو آپ نے میرے طریقے سے بنانا ہے اچار جیسا میں بنا رہی ہوں تو آپ اس میں سے پانی جو ہے وہ اس کو نکال دیں اور اگر آپ اس کو بھون کے چڑھائیں گی کیونکہ دو طریقوں سے ہیدربادی اچار بنتا ہے اب آپ یہ دیکھیں اس میں کتنا زیادہ پانی جو ہے وہ اس نے چھوڑ دیا ہے تو میں سارا پانی جو ہے وہ اس کو میں باول میں رہنے دوں گی اور اچھی طرح سے اس کو نچوڑ کے سارے جو عام ہیں ان کو میں نکال دوں گی تو اگر آپ چاہیں تو اس پانی کو نہ پھیکیں اور جو مسالے جو ہم اچار میں استعمال کرتے ہیں اس کو اس پانی میں کر لیں تو وہ جو سوک کر لیں گے سارے مسالے ہیں اس کو پانی کو تو میں اس کو کپڑے پہ آپ پیاں پھر شیٹ پہ اس کو ڈال کے اچھی دانسی کیونکہ پانی ہوتا ہے تو وہ پانی جب اچار میں استعمال کری ڈلتی ہے تو پانی کے وجہ سے اچار خراب ہو جاتا ہے تو میں تھوڑا سا اس کو پنکھے کی نیچے ڈرائے کر لوں گی کچھ لوگ اس کو دھوپ میں کرتے ہیں لیکن دھوپ میں رکھنے سے یہ کافی زیادہ ڈرائے ہو جاتے ہیں تو وہ بلکل اچھا نہیں لگتا ہے میں پانکھے کی نیچے اس کو ڈرائے کر رہی ہوں اور بہت زیادہ ڈرائے نہیں کروں گی بس اتنا کہ اوپر جو یہ نمی آگئی ہے نمک اور حلدی کی وجہ سے تو وہ ذرا ڈرائے ہو جائے اور جو اس کی گرین جو پارٹ ہے اس کو ہم نیچے کر دیں گے اور اوپر والا پارٹ جہاں پہ زیادہ نمی ہے اس کو اوپر کی سائٹ پہ رکھیں گے تاکہ پانکھے کی ہوا سے اس پہ جو نمی ہے وہ کشک ہو جائے تو یہ ہم اس کے لیے ایک ڈیڑھ کھنٹے کے لیے اس کو پانکھے میں رکھیں گے تو تب تک یہ اچھا سے ڈرائے ہو جائیں گے یہ دیکھیں اچھا سے ڈرائے ہو گئے اور اگر دھوپ میں میں اس کو رکھتی تو یہ بہت زیادہ وہ خوشک ہو جاتے اور پھر وہ کھانے میں بھی پھر وہ زیادہ اچھا نہیں لگتا اچھا سوفٹ نہیں رہتا تو اب میں نے یہ جو آم ہے سارے اس کو باول میں نکال رہی ہوں اور آپ کوشش کریں کہ یہ جو اچھا ہے اس کو آپ شیشے کے جار میں یا جیسے مرتبان میں ہم بناتے تھے اچھا تو اس طرح پہلے زمانے میں تو مرتبان میں ہی ڈلتا تھا اچھا تو لیکن یہ کہ اب کانچ کے آپ کو کچھ جار ہو تو آپ اس میں ڈالیں سارے مسالے ہیں میں نے ان کو رکھ دیا جو ہیدرابادی اچھا ہوتا ہے اس میں باقی تو دوسرے مسالے جو اچھا میں پڑھتے ہیں وہ ہی ہوتے ہیں بس اس میں ایک سانف جو ہوتی ہے وہ نہیں ڈالتی اور دوسرے چاہ میں ہم رائی نہیں ڈالتے اس میں تھوڑی رائی ڈالتے ہیں اور ایسے ہی آم کافی کھٹے ہیں لیکن یہ کہ رائی کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے تو میں اس کو پین میں رائی اور میتھی دانا میتھی دانا آپ نے بہت زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ اس سے کرواہٹ آ جاتی ہے تو پہلے تھوڑا سا رائی کو بھونے تھوڑا سا میتھی دانا کو آپ نے بھونا ہے اور یہ میں نے ثابت دھنیا ڈال دیا ہے اس کا بس بھوننے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اس میں جو ایک موسچر ہوتا ہے نا وہ اس کو ہم نے ختم کرنا ہوتا تاکہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ گیلا گیلا نہ رہے اور اچھا سا وہ بھون کے گرائنڈ ہو جائے تو میں اس کو گرائنڈر جار میں گرائنڈ نہیں کروں گی اس کو باری بہت زیادہ پاؤڈر نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا سا درد درہ رکھوں گی اب یہ مسالے تھوڑے سے تھنڈے ہو جائیں گے تو اس کو پھر میں آپ آون دستے میں یا پھر آپ سل پہ پیسنا چاہ رہے ہیں تو اس پہ کر لیں اور یہ پین میں میں نے مسترڈ آئل ڈال دیا مجھے مسترڈ آئل میں ہی بناوا اچار اچھا لگتا ہے کچھ لوگوں کو مسترڈ آئل کا فلیور یا اس کی جو ایک خوشبو سی ہوتا ہے تیز سا سٹرانگ سا فلیور ہوتا ہے وہ نہیں اچھا لگتا ہے اس لیے وہ کچھ لوگ موم پھلی کا تیل اور یا پھر اس کا تیلوں کا تیل استعمال کر لیتے ہیں یا آم کوکنگ آئل بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن میں سرسوں کے تیل سے ہی سے بنا رہی ہوں تو اب یہ میں نے ذرا مکس کرنے کے لیے بڑے برطن میں میں نے اس کو نکالا آموں کو اور اس میں یہ پسیوی مرچیں ڈال دی ہیں ٹو ٹیبل سپون اور یہ صرف لیسن ہے اس کو آپ نے ویسے ہی کوٹنا ہے پانی کے ساتھ آپ نے نہیں کوٹنا اور یہ جو ہم نے مسالہ پیسا تھا سارے یہ بھی مکس کر دیا لیسن اور سرخ مرچیں پسیوی ہیں نمک ہم نے پہلے نمک اور ہلتی ہم نے پہلے اس میں ڈالا ہوا تھا لیکن نمک جو ہے وہ زیادہ ہو اچار تو صحیح لگتا ہے تو آپ نے بھی اچار کو جو ہے اسی طرح مکس کرنا ہے اور جب ہم میں ضرورت محسوس ہوئی ہے تو پھر ہم نے اس میں تھوڑا سا نمک اور ڈال دیا ہے تو نمک سے یہ کہ اچار جو ہے وہ جلدی خراب نہیں ہوتا تو نمک زیادہ بھی ہو جائے اچار میں تو وہ برا نہیں لگتا ہے تو میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر دوں گی اور یہ میں نے بھگار کے لیے چیزیں رکھی ہوئی ہیں ثابت مرچیں ہیں کلونجی ہے اور اس میں زیرہ ہے سفیز زیرہ اور یہ ثابت لیسن ہے اور آپ چاہیں تو دڑکے میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو اچار آپ اس طرح کرنا چاہ رہے ہیں تو اسی طرح بنا لیں جیسے میں بنا رہی ہوں اور نہیں تو آپ یہ جب آئل کو اچھی طرح سے گرم کر لیں پھر اس کو تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو جائے بہت زیادہ گرم نہ ہو تو اس ٹائم جو میں نے لسن کیریوں میں ڈالا تھا آپ وہ لسن جو ہے وہ اس میں ڈالیں اور باقی مسالیں ڈال کے اس کو بھون کے پھر اس میں کیریوں شامل کرتے ہیں لیکن میں نے لسن جو ہے وہ اسی میں شامل کر دیا ہے اور یہ جو پر سے بھگار میں لگا رہی ہوں اس کو بھی اچھی طرح سے میں مکس کر لوں گی تو یہ ہمارا اچار بہت اچھے سے تیار ہو جائے گا اور یہ کھانے میں بہت مزے کا ہوتا ہے اور بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے اور اس کا ذائقہ جو ہے وہ دوسرے اچار سے بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے کھانے میں بہت اچھا لگتا ہے تو آپ اسی طریقے سے اچار بنائیں اور یہ کہ اس میں تیل کم بھی ہو تو یہ اتنی جلدی خراب نہیں ہوتا اوپر سے بلکل بھی فنگس نہیں آتی اگر آپ کم آئل میں بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ والا اچار ضرور ٹرائے کریں اور میں اب اس میں اچھنا سے میں نے باول میں اس کو مکس کر لیا تھا اور یہ جار جس میں میں اچار ڈالوں گی اس میں پہلے تھوڑا سا میں نے نیچے تیل ڈال لیا ہے اور باقی جو یہ کیریاں ہیں مسالے کے ساتھ مکس ہوئے ہوئی تو وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی اور یہ اچار جہاں بہت جلدی کھانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے دو سے تین دن لگیں گے آپ اس سے چاہے تو اچار کو آپ دھوپ میں بھی رکھ سکتے ہیں دھوپ میں رکھنے سے اس میں گلاوٹ آ جاتی ہے اور اندر بھی رکھیں گے تو یہ اندر بھی اچھے سے گل جائے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ اس میں آئل کا استعمال نہیں کیا اپر سے بھی دیکھیں کہ بہت زیادہ آئل نہیں ہے بس تھوڑا سا آئل میں نے اپر ڈال دیا آپ کوشش کریں کہ جو بھی آپ برطن استعمال کریں جس میں آپ نے اچار ڈالنا ہے اس کا مو اپر سے بہت زیادہ کھلا ہوا نہ ہو اوکے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی س encounter